آپ کو جیسا کہ میں آج آپ کو سلائٹر بتاؤں گا کہ بٹیر کو کیسے سلائٹر کیا جاتا ہے اس کا وزن آپ دیکھیں کہ اس کا آپ کو ہم وزن دکھاتے ہیں کہ جو نے جو سلائٹر کیا ہے اس کا وزن کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ 104 گرام کا ہے 104 گرام کا بٹیر ہے اور اس کو اب ہم اس کو غبہ کریں گے اس کو صاف کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے اس کو اس کی ٹانگیں کٹیں گے یہ کٹیں آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد یہ اس طرح سے کٹ دیں گے کٹنے کے بعد یہاں سے یہاں سے آپ اس کو اس طریقے سے کھولیں گے اس طریقے سے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ صاف ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے صاف ہوگا اور صاف ہونے کے بعد آپ اس کو دم کے پاس سے یہ دم کے پاس سے یہ انگوٹھے سے اس طریقے سے پکڑیں گے اور اس کو یوں کر کے آپ اس کو صاف کر دیں گے یہ اور یہ اس طرح صاف اور یہ سامنے سے فرنٹ سے آپ اس کو ایسے پکڑیں گے پکڑنے کے بعد یوں کریں گے ایک سائٹ سے اور جو یہ کرنا را آئے گا یہاں سے آپ نے اس کو ہلکا سا دبانا ہے پریس کرنا ہے اور یہ مکمل صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے ادھر سے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور یہ چیز پکڑ کے اس کو یہاں لے کے آنا ہے لانے کے بعد یہاں پہ یہ جو اس کا جوڑ ہے یہاں دبائیں گے اور اس کو اس طریقے سے نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ کو بٹیر بلکل صاف حالت میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہے اور اس کو جب اس کو اندر سے پیٹ صاف کرنے کے لیے آپ نے اس کو ہلکا سا یہاں سے کٹ رگایا ہاتھ سے اور یہ چیز آپ نے اس کو سارے کو باہر نکال دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کی کریجی بھی نکال دی اس طریقے سے یہ بٹیر آپ کا بلکل صاف سترا آپ نے اس کو آسانی سے بنا لیا اب ہم اس کو آپ کا وزن بتائیں گے کہ یہ وزن کتنے کے گرام کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ وزن کو ہم زیرو کریں گے زیرو کے بعد یہ کاغذ رکھا اور اس پہ ہم یہ اس کو وزن کر کے دکھائیں گے تو یہ بن گیا آپ کا سکسٹی تری گرام کا تو یہ تریسٹھ گرام کا آپ کا بٹیر ہو گیا ہے اس میں یہ آپ کو نہیں یہ دیکھیں یہ ہوا اس کو ہم وزن کو ختم کریں گے یہ وزن کیا یہ 59 گرام کا 59 گرام کا بٹیر آپ کا بن گیا ہے جو ہم نے 102 گرام کا ہم نے لیا تھا تو اس طریقے سے آپ اس کو سلوٹر کریں گے اور جب بھی کریں گے اس طریقے سے اور بالکل صاف سترا آپ کا بٹیر آپ کو اس حالت میں مل جائے گا تو میرا چینل لازمی دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ حافظ